نمسکار دوستو آپ کا دھنمنتری کرپا ہیل چینل میں بہت بہت سواگت دوستو بہت سارے لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہماری شوبر کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے اور ہمارا کھان پان جو ہے بلکل سنتولت ہے بلکل پھریز سے رہ رہے ہیں تو دوستو یہ سب کی بات ٹھیک ہے اس چیز کو میں مانتا ہوں لیکن آپ دو چیزیں نہیں چھوڑتے ہیں کہ اس کو میں نے بہت بار ایسا کہا ہے کہ اگر وہ دو چیزیں آپ چھوڑ دیں تو بہت جو آپ کی بڑی ہوئی سوگر ہے آپ اس چیز کو اس سوگر کو بینا دوائی کے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں یا جن لوگوں کو سروعاتی سوگر کے لکشن ہے یا سروعاتی سٹیج ہے تو بینا کسی دوائی سے بھی وہ ٹھیک کر سکتے ہیں تو دوستو میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا کچھ ایک ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ جو سوگر کا جاتر جو کارن ہے وہ تین کارن ہوتے ہیں بات پیت کف تو پیت کے سوگر کے لیے اس کی پہچان جو میں بتانے جا رہا ہوں حالانکہ یہ ویڈیو سبھی سوگر پیشنٹوں کے لیے ہے لیکن بہت سارے لوگوں کا پرسن ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے ہمیں پیت والی سوگر ہے کونسی ہے تو پیت والے جو روگی ہیں یا جن کو سوگر ہے پیت کی وجہ سے ہوئی ہے ان کی پہچان بتا رہیتا ہوں کہ ان کو سوگر جو ہے وہ کیوں ہوتی ہے دوستو اتی ادھیک بھوکھا رہنا ادھیک چائے پینا سراب مدرہ کا پان کرنا ادھیک تناب گرست رہنا یا بلکل آل سے جنگی ویتید کرنا گھومنا پھرنا نہیں ہے اور فیزیکلی برک نہیں ہے یا جو سریر کے بہت زیادہ موٹے ہیں تلا بھونا کھاتے ہیں تو جب یہ سوگر ہو جاتی ہے تو ان کا ایک ایک جو بجن ہے وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے مال یا کوئی اسی کے جی کا آدمی ہے تو جب سوگر ہو جاتی ہے تو پانچھے مینے کے بعد ہی جب وہ سوگر چیک کرواتے ہیں تو ان کی سوگر بہت زیادہ ہوتی ہے اور جو بجن ہے ان کا وہ بھی اسی سے پچیتر کے جی یا ستر کے جی رہ جاتا ہے تو یہ جو تھا وہ پتھ سوگر کے لکشن ہے اور اس کا ایک اور جو لکشن ہے یہ سبھی روگیاں کے لیے ہوتا ہے کہ جس آدمی کو سوگر ہوتی ہے یا شروع میں سوگر والے پیشنٹ کو کیا ہوتا ہے کہ بھوک بہت زیادہ لگتی ہے مطلب جیسے کھانا کھایا پھر بھوک لگ جاتی ہے لیکن یہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ پھر بعد میں نارمل ہو جاتی ہے شروع میں لگتی ہے بھوک لیکن اس کے بعد پھر کم ہو جاتی ہے تو اس میں چمڑی جو ہے وہ خسک پڑ جاتی ہے خردری ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ سوگر ہونے پر مسوڑے ہو جاتے ہیں اور ان میں سے خون بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا کارن ہے اس کے اندر کوج ہونا ادھک پیاس لگنا پشاب ادھک ہونا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں شوگر کے پیشنٹ کے اندر تو جب شوگر ادھک ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پشاب میں شوگر بھی آنا شروع ہو جاتی ہے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ پشاب کو چینٹیاں لگ گئی تو دوستو یہی کارن ہے پشاب کے اندر جب شوگر آ جاتی ہے تو بہاں چینٹیاں لگ جاتی ہیں تو اور کئی بار سریڑ میں خجلی ہوتی ہے سریڑ جیسے میں نے بتایا کہ اس کا بھار کم ہو جاتا ہے اس میں کمجوری آ جاتی ہے تو یہ میں نے کچھ ایک الیکشن بتائے پیروں میں بھی سوجی سا جاتی ہے اور عورتوں میں یونی میں خجلی ہو جاتی ہے خاج ہو جاتی ہے اور یہ بیماری بڑھنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے یہ بیماری فیپڑوں کو بھی نقصان پڑ جاتی ہے فیپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں تو یہ جو بیماری ہے یہ بہت ہی گھنکر بیماری ہے لیکن اگر ہم اس سے ڈریں نہیں ٹھیک ڈھنک سے ہم اس کو ہینڈل کرتے ہیں تو یہ جو بیماری ہے اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں تو میرا کہنے کا مطلب ہے یہ مکھے طور پر میں آپ کو ایک کارن بتا رہا ہوں دوستو جو سائد بہت کم لوگ بتاتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے جو پیت جو پیت کا میں نے کارن بتایا پیت ہوتا ہے پیٹ کے اندر گرمی بڑھ جانا جیسے ہم گرم چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں یا چائے آدھک پیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں لیور میں پرابلم آ جاتی ہے تو جیسے ہی ہمیں کوئی لیور میں دکت آتی ہے تو اس سے بھی سوگر بڑھتی ہے کیونکہ لیور جو ہے وہ سوگر کا ایک بہت بڑا کے اندر بندو ہوتا ہے اب ایک اور اس میں کارن ہوتا ہے ادھک سرا پینا اور ادھک چینی کا اپیو کرنا ادھک چینی کا اپیو کرنا اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو لیور ہے اور کلوم گرنٹھیاں ہیں اس میں جو کارے کرنے کا کشمتہ ہے اس میں ایک ابروز پیدا ہو جاتا ہے ابروز ہو جاتا ہے اس میں جو ہمارے لیور کا کام ہے یا کلوم گرنٹھیاں جو ہیں وہ اس کا کارے کرنے کی جو کشمتہ ہے یا وہ کم پڑ جاتی ہے اور اس میں ابروز اتپن ہو جاتا ہے اس بجے سے ہمیں شگر ہو جاتی ہے تو دوستو یہ چیز آپ نے بسیس دھیان میں رکھنی ہے تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں اب بتانے جا رہا ہوں کہ آپ سب سے پہلے کیا کریں ایک چیز کا دھیان رکھئے دوستو یہ دو چیزیں آپ نے نہیں کرنی یہ کبھی بھی جس آدمی کو شگر ہے تو نمبر ون کہ آپ نے نو اور گیارہ کی بیچ یعنی نو اور دس کے بیچ آپ اپنا کھانا کھا لیں گے نو اور دس کے بیچ کھانا کھا لیں آپ نو اور دس کے بیچ کھانا کھا لیں کیونکہ اس میں سب سے زیادہ جو ہمارا پینکریاز ایکٹیویٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نو اور گیارہ کی بیچ اور ہم صبح جو ناستہ کرتے ہیں وہ ایک ہماری گلت پرچلن ہے اور ہمارا جو کھانے کھانے کا جو آج کل کا جو موڈن جمانے کے انصار جو کھانا ہے وہ ہوتا ہے ایک اور دو کی بیچ تو دوستو سب سے بڑا کارن آپ کا ایک تو یہ ہے جو آپ ایک اور دو کی بیچ کھانا کھاتے ہیں اس کو آپ چھوڑ دیں اگر آپ کو دوپہر میں بھوک لگتی ہے تو آپ جیسے پپیتہ ہو گیا کچھا تھوڑا مرود ہو گیا بھونے جو ہوگے اس کا آپ پریوک کریں لیکن آپ نے جو صبح کا ناستہ ہے وہ چھوڑ دینا ہے آپ نے پھول ڈائٹ لے لینی ہے صبح نو بجے کے قریب قریب تو اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ آپ کی لئے شگر میں بہت بڑا آپ کو یہ پائدہ کرے گا دوسری جو آپ چیز چھوڑیں گے وہ چھوڑیں گے آپ چائے کیونکہ دوستو جو ہمارے چائے ہوتی ہے ہم چائے پیتے ہیں اس کے اندر جو ہم چائے پتی ڈالتے ہیں دوستو وہ ہمارے لیور کے لئے بہت نقصان دے ہے یہ دھیان سے سنیے گا دوستو چائے جو ہے ادھک چائے پینے سے سگر ہو جاتی ہے لیکن جن کو سگر ہو چکی ہے دوستو وہ بلکل چائے تو چھوڑی دیں جن کو ٹھیک ہونا ہے جن کو نہیں ہونا وہ پیتے رہیں تو چائے آپ بلکل بند کر دیں میں یوں نہیں کہوں گا کہ آپ کم کر دیں بلکل ہی بند کر دیں کیونکہ اس کے اندر جو چائے پتی ہے بہت نقصان دائک ہوتی ہے جو ہمارے پیٹ کے سسٹم کو ہمارے لیور کو انٹیسٹائن سسٹم کو یہ سارے چیزوں کو ڈسٹرب کرتی ہے آتے یہ آپ دو چیزیں ہمیشہ کے لئے چھوڑ دیں اب ایک اور چیز بتاتا ہوں ساتھ میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں حالانکہ میں نے پیچھے بیڈیو کے اندر بتایا تھا یہ ہمارا جل تتو ہے ہمارا یہ پریسیبی تتو ہے انگوٹھا ہمارا اگلی تتو ہے تو آپ یہ ایسا کریں گے اس کو یہ دو انگلیوں کے پور جو چھوٹی انگلی ہے اور یہ انامی کا انگلی ہے اس کو آپ ایسے جوڑیں گے پوروں کو اور یہ دو انگلیوں جو آپ کی بلکل سیدھی رہنے چاہیے اس کو آپ پریوگ کریں گے اس چیز کا پریوگ آدھائی گھنٹے سے چالی منٹ تک صبح سام ڈیلی کریں جس کسی کو بھی سوگر ہے ٹائپ ون ہے چاہے ٹائپ ٹو ہے چاہے کسی پرکار کی سوگر ہے یہ پران مدرہ ہے دوستو اگر آپ اس چیز کا بھیاس کریں گے ڈیلی تو آپ ستہ محسوس کریں گے کہ آپ کے سوگر میں پھائدہ ہوا تو دوستو یہ تھا ایک بہت بڑا چپٹر اب میں ایک سوگر کیلئے آپ کو نسخہ بھی بتا دیتا ہوں بیل پتر تو سبھی لوگ جانتے ہیں جو بیل پتر بہت سارے لوگوں نے پریوگ کیا ہوتا ہے لیکن اس کو پریوگ کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو پریوگ کیسے کرنا ہے آپ بیل پتر کو کم سے کم 20 گرام پتیاں لیجیے تاجہ 20 گرام کی آپ پتیاں لیجیے اور اس کے اندر 5 سے 6 دانیں آپ کو کالی مرچ کے لینے ہیں اور ان چیزوں کو پیس کر کے آپ نے خالی پیٹ سبھے آپ نے کیا کرنا ہے خالی پیٹ لینے ہیں ایک ہی ٹائم جس پرکار آپ کو میں نے کہا کہ پیتر شوگر ہو جاتی ہے پیتر شوگر کیلئے پیت والوں کیلئے بہت اچھا ہے چائے کی جگہ آپ اس کا استعمال کریں بیل پتہ 20 گرام 5 سے 6 دانیں کالی مرچ کے ان دونوں کو پیس کر کے آپ اس کو ڈھیلی پریوگ میں کریں دوستو آپ دیکھیں گے آپ کے شوگر میں صدھار ہوگا آپ کو فائدہ ہوگا تو دوستو یہ بسیز دھیان رکھیں کہ جو میں نے طریقہ آپ کو بتایا رات کو آپ سپانچے بھوجن کریں ساوت مونکی دال ہو گئی یا دلیا ہو گیا یہ چیزیں جو سگر پچنے والی ہیں رات کو آپ انہی چیزوں کو استعمال کریں اور دوپہر کا کھانا بھول کر بھی نہ کریں کیونکہ ہمارا پینکریاز جو ہے 9 اور 11 کی بیچ ایکٹیویٹ رہتا ہے تب ہی ہماری شوگر ٹھیک ہو سکتی ہے انہیتھا آپ دنیا بھر کی دوائیاں کھا لیجیے آپ کو کسی پرکار سے لاب ہونے والا نہیں ہے تو دوستو ہمارا چینل بھی جروہ سبسکرائب کریں گے آپ کا بہت بہت دھنیا بہت نمشکال